نموشکار امیترو ایک نئے ٹوپی کے ساتھ نیٹ جیر ایپ کا جیعودین برنی میں ہوں جیس گوڑ رائے دیکھتے ہیں جیعودین برنی کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کا جنم 1285 میں ہوا تھا اور ان کی مرتی ہوئی تھی 1357 یہ ایک اتیاسکار راجلیتی کی بیچارک اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا اتیاس لکھنے والے پہلے گیات مسلمان اتیاسکار یہ تھے اور یہ سلطنت کا عالمے تھے 1290 میں جب اللہ او دین کھل جی کا ساسن آ گیا تھا تو اس کے ساسن میں یہ رہے اس کے بعد میں محمد بن تگلک اور پھروسہ تگلک کے سمیے میں یہ ویبین پدوں پر رہے چونکہ یہ کلین مسلم پریوار سے سمندھ رکھتے تھے ان کے چاچا اور یہ جو تھے ان کے پریوار کا جو ویکتی تھے وہ کئی اونچے پدوں پر اس سلطنت کال کے اندر سلطانوں کے پاس میں رہے تھے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ان کا بھی سکتہ میں دکھل تھا اور سکتہ میں یہ کئی اچھ پد پر پہنچ گئے تھے ان کو شروع سے ہی اچھی سکسہ ملی تھی ان کی ماتا بھی کافی سکسی تھی اور اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پاریواری پرسٹ بھونی تھی وہ بہت ساندھال تھی سلطان محمد بن تغلق ان کو ندین کرتے تھے یعنی پریہ ساتھی کہا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ لگبک سترہ ورسو تک ان کے ساتھ میں لیکن جب مومد بن تغلق نے جب پھروسہ تغلق کو اپنا اترادی کاری گوشت کیا تو اس سمیں جو نجام تھے وہاں کے دل لیکھے انہوں نے ویدرو کر دیا تھا ان کے بردھ میں اور جیابودین برنی نے ان ویدرویوں کا ساتھ دیا جس سے وہ فیروسہ تغلق کے ویرودی بن گئی فیروسہ تغلق ان پہ ناراض ہو گئے اور ان کی سمپتی چینلی گئی چینلی گئی ان کی جمین چینلی گئی اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا تو اس پرکار سے جیل میں ڈالنے کے بعد میں انہوں نے اس جیل میں سلطان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر اپنی پستکیں لکھی اور ان پستکوں میں ہی ان کے راجنیتی کے ویچار سمائے ہو اپنے بات کر لیتے ہیں انہوں نے کون سی پستک لکھی ان میں کیا ویچار ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز جنگی پرسٹو میں ہو رہا تھا یہ کٹر سنی مسلمان تھے کلین ورگ کے تھے اس لیے وہ جو نمن ورگ کے ویقتی تھے مسلم ان کو بھی یہ شخصہ دینے کے پکس میں نہیں تھے یعنی سبھی کچھ یہ کلینوں کے پکس درد اور ویسے اسکر راجہ کو چونکہ یہ پسند کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے راجہ کے لیے ہی ساری بات لکھی ہے یہ پرسٹو بھومی آپ نے جان لی اب ان کی پستکوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور پرسٹو بھومی سے میں پتا چلے گا کہ ان کے راجنیتی کے ویچار کیا ہے انہوں نے دو پستکیں لکھی کی ویسے اسکر جن میں ان کے راجنیتی کی ویچار اپنے ان کی بات کریں گے انہیں پستکوں کی اپنی یہاں پر بات نہیں کریں گے پہلی ہے خطوہ جہاں داری اور دوسری ہے تاریخ اے ایک ویسے اس بات میں بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ سویم اپنے نام سے پستکیں نہیں لکھتے تھے بلکہ کسی اور کے نام سے لکھتے تھے تاکہ یہ راجہ کے سامنے یا سلطان کے سامنے آنے سے بت سکے دوسروں سے اپنے یہ ویچار پہنچھ آتے تھے تو ان دو کتابوں میں خطوہ جہاں داری اور تاریخ اے فیروس سائی تاریخ اے فیروس سائی کے اندر انہوں نے سلطان کے کیا کرتب گئے سلطان کے پرسنسہ کے اندر سارے کاریے لکھیں اور خطوہ جہاں داری کے اندر انہوں نے اپنے راجنیتی کی ویچار دیئے دونوں ہی پستکیں فارسی واسا میں اور دونوں ہی امیر اور کلین ورگ کو سمر پی تھے اس کے علاوہ جو خطوہ جہاں داری ہے اس میں تاتکالک سماج سنسکرتی راجنیتی ساسل ویوستہ کی یا پربانک اور ویسوسنی دستاویز بھی مانا جاتا نا اس سمیں کے اتیاز کا ہم اس سے پتا کر سکتے ہیں ان کے جو چاچا تھے اللہ ملک وہ کھلجی کے سلاکار تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا ان کا انتیم سمیں تھا وہ کافی کسٹ پرد اور دربھگی پرن رہا اس لیے اس کال کو برنی کا دربھگی بھی کہا جاتا ہے یعنی ان کا ساماجی کوئی سکار کیا گیا سمپتی جبت کی گئی تو اپنی پنے مانیتہ کے لیے انہوں نے فیروسہ کی پرسند سامنے یہ جو تاریخیں فیروسہ ہی نہیں اس کے علاوہ ان کی ایک پستک اور ہے ان کی جو پستکیں ہیں وہ میرل خوردہ رولگ یعنی راجہ کا راجہ کو سلا دینے کے لیے راجہ کی کرتک یہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے جس پرکار سے کوٹیلی نے بتائی جس پرکار سے منو نے بتایا جس پرکار سے میکائی ولی نے پستکیں لگی اسی پرکار کی یہ پستک ہے انہوں کے سمانہار تھا کہ یہ پستک راجہ کو سلا دینے کے لیے یعنی یہ ایڈوائزری بک ہے پستک ہے جیسا کہ میں نے بتایا راجہ کے گستیر سے بچنے کے لیے وہ انیے نام سے لکھتے تھے اور ہتوائے جہانداری تھا اس کا جو لیکھن تھا وہ ورناطمک نہیں ہو کر وشلے شناطمک تھا یعنی یہ جو ساسن ہے اس کی آلوچنا کرتے تھے اس کا وشلے شناطمک کرتے تھے یعنی آلوچناتمک اور وشلے شناطمک یہ کتابیں ہیں نیکی یہ ورناطمک یعنی یہ راجنیتی اور پرساسنک باتوں کو کمپلیٹ روپ سے سمسٹی کے روپ میں پرستط کرتا ہے یا لیتا ہے اس پستک میں فتوائے جہانداری کے اندر وہ کیا کیا باتیں کرتا ہے جہاں اس کے راجنیتی کی بچارہ آتے ہیں پہلی بات ہے کہ سلطان اسور کا اپادیقس ہے اور وہ اسور کی چھائیں یعنی اس کے ورد ودرو کرنے کا کسی کو کوئی عدکار نہیں سلطان ہی سرگے سرگا ہے یا وہ فیروسہ کو راجی کرنے کی بات کر رہا ہے اور بادسہ کے جو آدیس ہے وہ پرماتما کے آدیس ہے سلطان کا ودرو کرنا یا ویروض کرنا گناہ ہے اور بھے اور سکتی دوارہ یعنی ایسے تو وہ سلطان کو کہتا ہے کہ آپ کو اچھے کاری کرنے لیکن ودرو کرتا ان کے لیے بھے اور سکتی کے دوارہ ان کو کچلنا یہ سلطان کا ادھکار ہوتا ہے یعنی وہ اس کو نرنکستہ پردان کرتے ہیں سلطان جو راجہ ہے وہ پروتہ کا پرتیق نہیں ہے وہ پروتہ کا پرتیق ہے یعنی ونسانو گرسددانتوں کا لیکن وہ اس کے ویروض کا دکار نہیں دے اس کے علاوہ وہ اس کتاب میں دو پرکار کے قانون کی بات کرتے ہیں قانون دو پرکار کے ایک وہ جو مسلمانوں کا قرآن کی انصار سریعت قانون ہے یعنی جو ان کے درمگن گندوں میں لکھ دیا گیا ہے اسی کی انصار چلنا اس کے ویروض میں نہیں لیکن دوسرا جو قانون ہے وہ بات سا دوارہ ملنیت ہے یعنی تاتکالی پرستیتی میں یدی سریعت کے انصار کام نہیں کیا جا سکے اور کچھ الگ جدت پڑ جائے یا سریعت میں جس کی ویقیہ نہیں لکھی گئی ہے تو پھر وہاں پر وہ بات سا قانون مناتا ہے اور بات سا جو قانون مناتا اس کے پرتیوے سویم جمعیدار ہوتا ہے جواب دے ہوتا ہے جسے جوابت قانون کہتے ہیں اور ان قانون کو سمیہ پر بدلا بھی جا سکتا ہے لیکن جو سریعت قانون ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے یہاں آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر قانون کی جب سریعت بنی ہوئی پڑی ہے تو پھر قانون کی آسکتہ کیوں پڑی تو وہ کہتے ہیں کہ ساسن کو استھر کرنے کے لیے اور جنتہ کے کلیان کرنے کے لیے ہمیں سمیہ سمیہ پر تاعتکالی پرستتی کی انصار قانون کی جرورت پڑتی ہے اور اس لیے قانون بنائے جاتے ہیں یدے پی راجہ اور جنتہ کو سریعت قانون کا پالن کرنا چاہے یعنی مین کانون سریعت کو ہی ماننا ہے لیکن جرورت پڑنے پر وہ بادشت دوارہ نظیت کانون کو بھی ماننا ہے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ترک اور ویجیان کو جیہودین برنی نہیں مانتے وہ قرآن اور سریعت کو ہی مانتے ہیں یعنی اس میں جو لکھا گیا وہ پرمانک ہے نیکی ترک اور ویجیان یہ دی کچھ کہتا ہے تو وہ اس کو پرمانک نہیں مانتے ہیں ریزن اینڈ سائنس کے وہ پکس دریہ سمر تک نہیں اور وہ کیوں کہتے ہیں ایسی بات وہ کہتے ہیں راجے میں سرکسہ اور اسططحہ کے لیے راجہ سریعت کانون کو ماننا چاہیے لیکن وہ اس کا اُلنگن تو کر سکتا ہے کون راجہ اس کا اُلنگن کر سکتا ہے پر جنتہ کو سریعت کانون کا اُلنگن کرنے کا بلکل ابھیگار نہیں راجہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ راجہ کو رجے میں نیای کو اسطح کرنا ہوتا ہے اور نیای کو اسطح کرنا چاہیے اور اسطح کرنا ہی اس کا ادھار ہوتا ہے اگر نیای نہیں ہوگا تو سماج میں سمانتہ نہیں ہوگی اور نیای اور سمانتہ دونوں ہی نہیں ہوگی تو پھر اراج ویوستہ وہاں نہیں کر سکتے یعنی برا کرنے والوں کو سمابت کرنے کے لیے بھائی سے سمابت کرنے کے لیے بادسہ کو کانون بنانے کی اجازت دی گئے اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کانون تو بنانے لیکن کانون کو کس طرح سے بنا جائے راجہ منمانے کانون نہیں بنائے راجہ کیا کرے راجہ کانون بنانے کے لیے ایک پریشت بنائے اس کی سلا لے اور ایک سلا کار سمیتی نیوٹ کرے جس میں سب سے بڑا جو پدداری ہوتا وزیر وہ اس کو پرامس دے اور اس کا پرامس مانے اور یہ جو وزیر ہے وہ جو اچھ کلی لوگ ہے اور جنتا ہے عام جنتا ان کی یعنی انہوں نے سلا کی جو مہتو ہے اس کو ریکھانکت کیا اس کے علاوہ وہ راج سائی کے دو اسطنب بتاتے ہیں پہلا اسطنب بتاتے ہیں سرساسن یا سوساسن اور دوسرا بتاتے ہیں وزی پہلا ہے راجے میں سوساسن ہونا چیئے استرساسن ہونا چیئے اچھا ساسن ہونا چیئے اور دوسرا ہے راجے کی سرکس اور اسطنب راجے کو ید کرنا چیئے اکرمن کرنا چیئے اور جو اکرمن کرتا اس کو ہرنا بھی چاہیے یعنی ویجے پرابط کرنا راج سائی کے دو اسطنب مانے گئے سلطان کا اسطنب سینہ پر نرور ہوتا سینہ سامدار ہونے چیئے سمیہ پر انہیں بھوکتان کرنا چیئے انہیں اچھے سستر دینے چیئے کیونکہ وہ رہیں گے تو ہی آپ ویجے پرابط کر سکتے ہو انیت آپ ویجے پرابط نہیں کر سکتے سینہ کو سنتوس رکھنا اور سینہ کو کبھی بھی نسکری نہیں ہونے دینا ایسا راجہ کو پریاس کرنے اور ہندووں پر اور برامنوں پر زیادہ کرکا دی سمرتن اس کے علاوہ وہ ہندووں کے اس لیے ویرو دی تھے وہ دھرم کی وجہ سے بڑے ویرو دی نہیں کرتا ہے اور جو نچلے مسلمان ان کو شکسہ سے ونجت کر دیتا ہے یعنی شکسہ کا عدھکار کبھل وہ اچھ ورگ پر مانتا ہے ارتبی عوستہ کی ادھی ہم بات کرے تو وستووں کی قیمت کا نردھارن ملے کے صدیانت کے انسار ہونا چیئے وہ ایسا کہتا ہے جو ضروری چیز جو نیمیت کام میں آنے چیز ان کا قیمت زیادہ نہیں چاہیے کیونکہ روز مررہ کی چیز ہر ویقتی کو جیوان 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 تو ان کی قیمت کم ہونی چیز ایسا نہیں ہے ملے صدی جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے جو مول ربو چیز کم راجہ پر ایویس واس ہو تو اپنے بھائی یا بیٹے کے پکس میں راج کا اسے کیا کر دینا چاہیے یعنی اس کو راجہ کا کرتر بطا رہا ہے اور سکتی سالی گھٹی جب اس پر آکرمن کریں تو اسے اپنے آپ کو اس کے ادھین نہیں لانا چیز اس کی سرن میں نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ اس سمجھ اس کوٹ نیتی کا پری یو کر چاہیے کیونکہ سمجھو تا کرنے سے ویکتی اپمانیت ہوتا ہے اور اپمانیت ویکتی کو نہیں ہونا چاہیے اس پرکار سے یہ جیاؤدین برنی کے کچھ بیچار تے اپ ایک سا کرتا ہوں سر روپ میں آپ پسند آئے ہوں گے کمنٹ بکس میں کمنٹ چلور کریں بتائیں تاکہ کچھ اچھا آپ کے لئے ملا سکم ڈنی وائد